قدرت کا کچھ ایسا کرشما ہے کہ کبھی کبھی یہ کسی کی جان بھی لے لیتی ہے اور کبھی کبھی یہ جان بھی بچاتی ہے اور اس کا پیٹ بھی بھرتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ماہ ہی ہوتی ہے جس ماہ کی یہ کہانی ہے اس کا نام ہے اولیمبا جو کی ایک مادہ تیندوہ ہے اولیمبا نام کی مادہ تیندوہ کا علاقہ جامبیا نیسنل پر کے لوانگوہ ویلی میں ہے اس علاقے کے ایک بڑے شے میدان سے ایک گہری اور چکردار گلی گجرتی ہے اس گلی کی وجہ سے اولیمبا کو شکار کرنے میں کافی مدد ملتی ہے جیسے باقی تیندوہ شکار کرنے کے لیے رات کا انتجار کرتے ہیں پر اولیمبا رات کا انتجار نہیں کرتی ہے وہ دن دہاڑے ہی شکار کرتی ہے اور اس کا یہ کانفیڈنس سبھی جیووں کو پریشان کر دیتا ہے اولیمبا کے دو بچے ہیں جو بہت ہی زیادہ کیوٹ ہیں تو چلیے جانتے ہیں دن دہاڑے شکار کرنے والی اولیمبا کے بارے میں اور جانتے ہیں کیوں اولیمبا نے اپنے بیٹے کی آنکھ پھوڑ دی تھی تو ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل فیکس گریٹر جی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دب دیں اولیمبا نام کی یہ مادہ تیندوہ بہت ہی کمال کی شکاری ہے اتنی کمال کی شکاری کہ یہ شکار کرنے کے لیے رات کا انتجار بھی نہیں کرتی ہے ایک بار جب اولیمبا ایک امپالا کا شکار کر لیتی ہے تب وہاں کے باقی جانوروں کے شور مچانے سے وہاں پر ہائنا جیسے لٹیرے بھی چونکنے ہو جاتے ہیں امپالا ابھی پوری طریقے سے مرا بھی نہیں تھا کہ تب ہی وہاں پر اس کا شکار چھیننے کے لیے ہائنا آج جاتے ہیں ہائنا کو قریب آتا دیکھ اولیمبا امپالا کو چھوڑ دیتی ہے جس سے امپالا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں خود بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اولیمبا یہ اچھے طرح سے جانتی تھی کہ اگر وہ امپالا کو نہیں چھوڑتی ہے تو ہائنا اسے چھین لے گا اسی لیے اس نے امپالا کو چھوڑ دیا ویسے تو اگر تیندوہ کی بات کی جائے تو تیندوے اکیلے رہنے والے جانور ہیں لیکن اولیمبا کے ساتھ اس کے دو بچے بھی رہتے ہیں انہیں اس نے کچھ ہفتے پہلے ہی جن میں دیا تھا جس پینڈ پر اولیمبا رہتی ہے اور آرام کرتی ہے اس پینڈ پر ایک گلہری اسے پریشان کرتی ہے لیکن یہ کسی کو پتا نہیں تاکہ اولیمبا گلہری کے شد ایسا کر شکتی ہے اس نے اس گلہری کا سکار کر لیا اور اسے اپنے بچوں کے پاس لے گئی تاکہ اس کے بچے مانس کو جان شکیں اولیمبا جب کبھی بھی سکار کرنے اور اپنے علاقے کی پیٹرولنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تب وہ اپنے بچوں کو ایک گرے ہوئے بڑے سے پینڈ پر چھوڑ کر جاتی ہے یہ پینڈ ان کے لیے کھیلنے کی جگہ بھی تھی اور چھپنے کا صحیح ٹھکانہ بھی تھا لیکن بچوں کو اکیلا چھوڑ کر جانا خطرناک اور جوکھم بھرا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جتنا جروری بچوں کی حفاظت کرنا ہے اتنا ہی جروری شکار کرنا بھی ہے اور اپنے علاقے کی حفاظت کرنا بھی جروری ہے پیٹرولنگ سے واپس آنے کے بعد اولیمبا کو اس کے علاقے میں اور اس کے بچوں کی ماند کے پاس کسی گسپیٹیے تیندوے کی گند آتی ہے اس کے بعد اولیمبا اس گسپیٹیے تیندوے کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور اسے ڈھونڈ نکالتی ہے جو کی وہ گسپیٹیہ تیندوے ایک پیر سے لنگڑا ہے بلکہ کھانا بدوس بھی ہے اور وہ لنگڑا نر تیندوہ اسی دسا کی اور جا رہا تھا جس دسا میں اولیمبا کے بچے چھپے ہوئے تھے حالانکہ وہ تیندوہ لنگڑا ہے لیکن پھر بھی اسے کم خطرناک نہیں مانا جا سکتا ہے جب اولیمبا یہ جان جاتی ہے کہ یہ لنگڑا نر تیندوہ اس کے بچوں کے کافی قریب پہنچے چکا ہے تب اولیمبا اپنے بچوں کی جن بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اولیمبا نہ کیول آگے بڑھتی ہے بلکہ اس نر تیندوہ پر حملہ بھی کر دیتی ہے دونوں کی بیچ اتنی جوردار لڑائی ہوتی ہے کہ ان کی آوازیں اس پوری گھاٹی میں سنائی دیتی ہیں اور ان کی آوازوں کو اور طاقتور نر تیندوہ سن لیتا ہے جس تیندوہ نے ان کی لڑائی کی آوازیں سنی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اولیمبا کا پارٹنر ہی تھا اور ان بچوں کا پتا بھی تھا اور وہ بھی ان دونوں کی لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے اس لڑائی میں اولیمبا کا شاتھی اولیمبا کا ساتھ دے کر اس لنگڑے نر تیندوہ کو اچھے سے شبک شکھا دیتے ہیں اور اسے اولیمبا کے علاقے سے بھگانے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں اس لنگڑے کھانا بدوس تیندوہ نے منگرمچ کے حملے میں ایک پنجا گاوا دیا تھا اور اب اس کا سامنا دو تیندوہ سے ہو جاتا ہے پر پھر بھی وہ خوش نصیب ہے کہ اس کی جان بچ گئی لڑائی کے بعد اولیمبا اپنے بچوں کو دیکھنے جاتی ہے کہ وہ دونوں شہی شلامت ہیں کی نہیں ہیں اولیمبا کے آواج لگانے سے اس کا بیٹا تو مل جاتا ہے لیکن بیٹی اسے نہیں ملتی وہے کہیں گائے وہ ہو جاتی ہے اولیمبا اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے اور آواجیں بھی لگاتی ہے اور اس علاقے سے آنے والی شبیہ آواجوں کو بھی بہت دھیان سے سنتی ہے لیکن اسے اس کی بیٹی کہیں بھی نجر نہیں آتی ہے اولیمبا کی ساری کی ساری کھوجبین ناکام ہو جاتی ہے اس نے اپنا ایک قبض کو دیا ہے اور یہ بات ہمیشہ راج ہی رہے گی کہ اس کام کے لیے اس کا کون سا دسمن جمع دار ہے اولیمبا اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد اب اولیمبا اور اس کے بیٹے کا رشتہ اور بھی مجبوط ہو جاتا ہے اولیمبا نے اپنے آپ کو ایک سمرپت ماں اور نیڈر شکاری کی طرح جندگی گجارنے لگی ہے جدہ تر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی تند ہوا اس طرح شرعیام دن میں بابون کا پیچھا کرنے کی حمد نہیں کرتا ہے بابون کے جنڈ کو خطرے کا انداجہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اولیمبا بابون کا شکار کرنے کے لیے بے سک کھلے میدان میں ہے پر وہ کسی کو نجر نہیں آتی ہے اور یہ اولیمبا نام کی شکاری دن دہارے کیسے بابون کا شکار کر لیتی ہے آج پاس اتنے شارع جانور ہونے کے بابجود ان بابون کا شکار کر پانا بلکل بھی آسان نہیں تھا لیکن پھر بھی اولیمبا نے بابون کا شکار کر ہی لیا بے سک یہ شکار بہت چھوٹا ہے پر یہ شکار اس کے بیٹے کے لیے بہت جروری تھا شمعہ کے ساتھ ساتھ سبھی نرتیند ہوئے اپنے جینے کی کلائیں سیکھ لیتے ہیں جب تک اولیمبا کا بیٹا چھوٹا ہے تب تک وہ دنیا کو ایک ایڈونچر کی طرح دیکھتا ہے لیکن اس کی ماں اسے جندگی جینے کے سارے شبک دکھاتی ہے اور شکھانے کی کوشش بھی کرتی ہے اس کے بیٹے کا نام مکمبی ہے اور اس کی یہ نیلی آنکھیں اسے بہت ہی جیدہ خوبشورت بناتی ہیں ایک سال کا ہو جانے کے بعد اس کی آنکھیں پہلے سے جیدہ نیلی اور خوبشورت ہو گئی ہیں اس کی ماں اولیمبا ایک ماہر شکاری ہونے کے کارن ہی مکمبی کو ایک خوبشورت اور تندرست تندگا بناتی ہے لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ مکمبی اپنے آپ سے شکار کرنے کی کلا کو سیکھے اور وہ شکار کرنے کے لیے ایلو بیلڈ اسٹور کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی مکمبی ایلو بیلڈ اسٹور کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آسمان میں اڑنے والے اس اسٹور کا شکار کر پانا ایک نو شکیہ مکمبی کے لیے آسان نہیں ہے وہ کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ ایک بھی اسٹور نہیں لگتا ہے لیکن اس بار مکمبی ایک اسٹور کا سکر کرنے میں ناکامیاب تو ہو جاتا ہے لیکن ایشا کرتے رہنے سے اس کی سکر کرنے کی کلا میں نکار آ جاتا ہے کچھ دنوں بعد ہر روج کی طرح ایلو بیلڈ اسٹور بہت جدہ تعداد میں پینڈ پر سے اتر کر ندی کے کنارے آتے ہیں لیکن مکمبی ان کا سکر کرنے کی فراک میں ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اس بار بھی مکمبی ناکامیاب ہو جاتا ہے بے سک ہو وہ پرندے مکمبی سے ایک قدم آگے رہتے ہیں لیکن مکمبی ہر ماننے والوں میں سے نہیں تھا جیسے جیسے وہ ناکام ہوتا ہے اس سے اس کے اندر کا شکاری اور جدہ جگتا ہوتا ہے آخر وہ اپنے سے ایک قدم آگے رہنے والے پرندے کا شکار کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اگلے دن مکمبی کی ماں جب ایک بابون کا شکار کرنے والی ہوتی ہے یعنی اولیمبہ ایک بابون کا شکار کرنے کے لیے گھت لگا کر بیٹی تھی اور یہ بات مکمبی کو پتا نہیں ہوتی ہے وہ سیدھے کھلے میدان سے ہو کر اس کی ماں کے پاس چلا جاتا ہے جس کے چلتے سارے بابون چوکننے ہو جاتے ہیں اس کا یہ موقع پوری طریقہ برباد ہو جاتا ہے اور اولیمبہ اس کے بیٹے کی اس گلتی سے ناراج ہو جاتی ہے اس کے بعد مکمبی کو اس کی ماں کی حرکتوں سے انجانہ سے محسوس ہونے لگتا ہے مکمبی اپنی ماں کو بہلانے فصلانے کی کوسس کرتا ہے لیکن اس کے بعد دونوں کے بیچ ہونے والی اس جھڑپ میں مکمبی کے آنکھ میں چوٹ لگ جاتی ہے اس گلتی کے لیے اس کی ماں نے اسے بہت بڑا سبق شکھا دیا ہے اس کے بعد اولیمبہ اور ایک بار اس کا دھیان بابون کے طرف مورتی ہے جب لگ بگ سبی بابون کا دھیان مکمبی کی طرف ہوتا ہے یہ تبھی اولیمبہ پھر سے بابون پر حملہ کر دیتی ہے اپنی ماں کو اکیلا حملہ کرتے دیکھ مکمبی بھی اپنی ماں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے دو تیندووں کو حملہ کرتے دیکھ بابون بہت ڈر جاتے ہیں اور عام طور پر تیندوے اپنے ہاتھ سے شکار کرنے کا ایک بھی موقع نہیں جانے دیتے لیکن آج اولیمبہ کے دماغ میں ایک الگ ہی الجن ہوتی ہے اور آخر کار وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب اولیمبہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیتی ہے بے سک یہ قدم بے رحمی بھرا لگے لیکن یہ قدم ایک ماں کا اپنے بچے کو آتم نرور بنانے کا طریقہ ہے اولیمبہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنے بیٹے کو بڑا کرنے کے لیے وہ جو کچھ کر شکتی تھی اس نے کیا اب مکمبی کو خود کے دم پر جینا ہوگا کسی بھی کم عمر کے تیندوے کو اکیلے جینے میں کافی دکتوں کا شامنا کرنا پڑتا ہے مکمبی کے لیے کو زیادہ ہی دکتیں بڑھ جاتی ہیں اس کی ایک آنکھ کی حالت بہت زیادہ ہی بگڑ جاتی ہے مکمبی کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ نہ ہی شکار کرنے کے لائق بچا ہے اور نہ ہی جندگی جینے لائق ہے مکمبی کے جندہ بچنے کے چانسے سے بہت کم تھے لیکن شبر ایک ایسی خوبی ہے جس کے بل پر جانور سب سے مشکل دور میں بھی جندہ رہ پاتے ہیں مکمبی نے اس دور کو بھی گجار دیا ہے وقت اس بر مہربان رہا ہے مکمبی کو اس کی دائیں آگ سے بلکل بھی نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن جس کام کو کرنے میں وہ ماہر ہے اسے وہ آسانی شک کر لیتا ہے یعنی کی پچھیوں کا شکار جب تک مکمبی بڑے جانوروں کا شکار کرنے کے لائق نہیں بن جاتا تب تک اس طرح کے چھوٹے شکار سے ہی وہ اپنا پیٹ بھرتا رہے گا مکمبی اب ڈیڑھ سال کا ہو گیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے بینا ہی جندہ ہے تو دوستو اپنوں کے ویڈیو کیسا لگا پسندہ سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری چینل فریکس گریٹر جی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں